جتنی زمین آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ جن کے قدائیاں ہوئی بھی ہے جہاں جہاں تھا کہ جس میں پہاڑ وغیرے بھی شامل ہیں یہ ساری فیصل ٹاؤن پیسٹو کی باقبضہ زمین ہے ستم میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک ہائٹ پہ کڑاؤں اور لینڈ جتنی بھی ہے فیصل ٹاؤن پیسٹو کی وہ ساری نیچے ہیں میں بلکل ایک پہاڑ ہے جس کے بلکل میں اوپر کڑاؤں شاید آپ کو اندازہ ویڈیو میں نہیں ہو رہا ہوگا اگر یہاں دیکھیں تو یہاں شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انہیں بہت ہائٹ کے ہوگی اس ہائٹ بھی میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذرا راؤنڈ کر کے چاروں طرف سے آپ کو ذرا فیصل ٹاؤن پیسٹو کی زمین دکھاؤں اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں گاڑی ویڈیو میں سو رہی ہوں لینڈ اتنی ہے کہ وہ ویڈیو میں کور نہیں ہو پاتی جہاں جہاں گراؤنڈ ولیو مرمی اتنی ہے تاکہ میں آپ کو ذرا سکوں سب سے پہلے یہ خیما لگا ہے اور اس کے ساتھ جو آگے راستہ آیا ہے یہ سیدھا راستہ سیدھا چکری روڈ سے آیا گیا تو مورتی مور سٹاب سے آیا گیا پہلے بھی دو تین ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں میں جو منی ویڈیو بنائی تھی اس جگہ کے اوپر کھڑا تھا اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس جگہ کی لیوگ رہی ہے وہ نیچے چیک پوسٹ بھی آپ کو دکھائی تھی یہ جو ڈابا ٹائپ ہے یہ والا یہ بھی آپ کو دکھائی تھی اب واپس یہاں پہ آتے ہیں یہ جتنی جتنی زمین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جن کے قدائیاں ہوئی بھی ہے جہاں جہاں تک یہ جس میں پہاڑ وغیرہ بھی شامل ہیں یہ ساری فیصل ٹاؤن پیسٹو کی باقبضہ زمین ہے یہ جو پیچھے آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہ والی یہ کشمیر اتحاد کالونی کی عبادی ہے جو گرین گرین آپ کو نظر آ رہی ہے اس گرین کے ساتھ ساتھ یہ جو راستہ ہے یہ والا یہ والا راستہ تو یہ جو آپ کو میں نے دکھائی اس سے پہلے کی کلپ میں یہ سیدھا آگے گیا ہے یہ کمبوں سے آگے کوئی سات آٹھ گر ہے یہ وہاں تک گیا ہے باقی اس میں آپ کو تڑھا سا زوم کر دیتا ہوں یہ جو کمبے کی پیچھے سے آپ کو وائٹ سا گر نظر آ رہی ہے کمبے کی پیچھے سے یہ والا ہے دیکھیں یہ یہاں سے اس کی بانڈری ہے اس طرف کی تو پھر یہ پوری لینڈ ان کی شامل ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں جو کہ میں نے آپ کو غلطی سے یہ گائیڈ کیا تھا کہ یہ ملٹی گارڈن فیس ٹو ہے جبکہ یہ ملٹی گارڈن فیس ٹو نہیں ہے یہ بھی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں شامل ہے اور باقبضہ زمین ہے ساری ان کی قدائیاں ہو چکی ہے سوائے ان کے یہ جو گرین گرین ہیں یہ لوگوں کی فصلے لگی میں اور لوگوں کی زمینیں ہیں ان کے کوئی وہ نہیں ہے کوئی قبضہ وغیرہ نہیں ہے فیصل ٹاؤن کی زمین نہیں ہے ان فیوچر اگر وہ پھر پرچیس کرتے ہیں تو وہ بات کی بات ہے سو کہنے کا مقصد تاثر کہ یہ جو بیچ میں آپ کو راستہ نظر آ رہی ہے یہ آگے گار تک گیا ہے سمجھ لے گاؤں تک گیا ہے تو اس راستے کے دونوں طرف اس طرف بھی اس طرف بھی جتنی لینڈ آپ کو سامنی ہو رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں شامل ہے یہ جہاں جہاں تک آپ کی نظر پڑھ رہی ہے اینڈ تک بلکل اس میں پہاڑ بھی شامل ہے یہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں شامل ہے یہ اس گرین ایریا کے علاوہ اس کے پیچے وہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں زوم کر دیتا ہوں یہ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ مورت گاؤں کا جو روڑ ہے یہ وہ روڑ ہے پیچھے وہ توڑی سی آبادی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ صرف آبادی ہے اس میں شامل نہیں ہے باقی یہ جتنی آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے یہ جو گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیس ٹو دیکھیں وہ بٹی والا وہ بھی کھڑا ہے وہ مینار صاحبی کھڑا ہے ٹھیک ہے یہ پورا جو گراؤنڈ آپ کو میدان نظر آ رہے ہیں یہ بھی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں شامل ہے آس ٹیم آپ کو کہا تھا کہ وہ پاڑی سیسرا جہاں وہ کٹ رہے ہیں یہ نیچے اس کے اور اس کے بیچ میں ایکسیلسر آ رہا تھا جو کہ اس کی کٹائی ہو رہی تھی ابھی وہاں جاؤں گا آپ کے لئے اپ ڈیٹس بناوں گا کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے ٹھیک ہو گئے جی اس سے پہلے اس پہاڑی پہ کڑا تھا جہاں پہ میرے بائک پہ کھڑی ہے ٹھیک ہے وہاں سے میں آپ کو پورا گھومیا دکھایا ہے اس کے بعد میں طولہ سا یہاں آ گیا ہوں تاکہ آپ کو طولہ سا اور کلیر کر سکتے ہیں یہ والے پہاڑ فیسل ٹاؤن فیسٹو کے ایرے میں شامل ہیں ساتھ میں یہ جو کمبہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرین والی ایریا ہے یہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو پہاڑ آپ کو تین نظر آ رہے ہیں وہ بھی ان کے ایرے میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ نیچے ایک جنگل بنا ہوا ہے جو آپ کو پہلے کی ویڈیو میں نے دکھایا تھا وہ سرکاری جنگل ہے وہ ان کے ایرے میں شامل نہیں ہے اس کے بعد اگر میں اور زوم کروں نہ تاکہ ویڈیو کے پیکسل خراب نہ ہو تو وہ ساری مجھے یہاں سے نظر آ رہی وہ ساری کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے وہ یہ دیکھیں یہ جو گاڑی جا رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آگے گاؤں کی طرف جا رہی ہے جو آگے کچھ گھر بنے ہوئے وہاں تک جا رہی ہے تو وہ جو ایریا ہے سامنے یہاں سے مجھے کلیر نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں لے بٹ وہ ساری جو ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے یہ بیچ میں یہ جنگل ہے سرکاری یہ جو تین نکس کے نکلے ہیں یہ پہاڑ اس پہاڑی سلسلے سے یہ سارا فیسر ٹاؤن فیس ٹو میں شامل ہے پھر یہ والا ایریا یہ جو کمبہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ نیچے ساری جو زمین ہے وہ باقبزہ ہے پھر یہ والے پہاڑ پھر یہ جو نیچے والے ایریا میں نے یہاں سے اوپر کڑے ہو کے بنائی تھی اس کو بینے نے اوپر سے کٹوا دیا لیول کر رہے ہیں اس راستے کے ساتھ اس کی آہستہ آہستہ لیولنگ ہو رہی ہے جو وہ راستہ ہے ابھی اس جو سامنے یہ والا یہ پہاڑ جو ہے یہ والا اس کے اور وہ جو پیچے ہے اس کے بیچ میں ایک سلسلہ تھا یہ جو پتر ہے جس کا نکسہ نکلا ہے یہ پہاڑی سلسلہ جس پہ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے اور ابھی تک اس کو پر کام کر رہے ہیں اس کی کٹائی ہوگی تو سر یہاں پہ اس ایریا میں کام بہت ہے باقی اس کے علاوہ جو نیچے کی ایریا جہاں پہ آپ کو نظر آرہی نہیں ساری والی یہ گراؤنڈ اور گرانس آس پاس یہ اتنی ایریا ہے تو وہ کچھی زمین ہے اس کی لیول میں ہونے میں یا اس کے ڈیویلمنٹ میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا یہ جو ایریا ہے اس پہاڑی سلسلہ ہے اس پہ ٹائم بہت لگے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا ملٹی گارڈن آسواری فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں شامل ہے مو میں وہی دوبارہ دوبارہ مو پہ ملٹی گارڈن فیس ٹو ہار ہے یہ دیکھیں یہ جو نیچے نے کھڑے شڑے کھڑے میں تو یہ بھی باقبزہ زمین ہے یہ سٹم میں ہائٹ پہ کڑا ہوں اور ہائٹ پہ کڑا ہونے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو میں ہر انگل سے ان کی جو زمین ہے وہ کور کروا سکوں آپ کو دکھا سکوں کہ کہاں تک ان کی زمین ہے کہاں تک یہ کور کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں تھوڑا سا یہ اور زوم کروں یہ والا یہ جو میدان نظر آرہا ہے یہ والا یہ اس کی ویڈیو میں نے لاسٹ ام ڈالی تھی اور اس کی میں نے تھم نیل پہ لکھا ہوا ہے کہ نئی زمین نئی لوکیشن وہ والی زمین ہے جو لاسٹ ام میں نے آپ کو دکھائی تھی میری ویڈیو کے پکچر پہ لکھا ہوگا نئی زمین نئی لوکیشن تو وہ یہ والی زمین ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ والی یہ وہ والی زمین ہے ٹھیک ہے تو بیچ بیچ میں ابھی بھی پرچیزنگ پرچیزنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو تھوڑی سی یہ والی آبادی ہے یہ اس کے ساتھ پہ یہ ساری ان کے ہو گئی ہے اب یہ طوال لڑی پہلے سے ہی کورتی یہ پہلے سے ہی ہو گئی ہے تو زمین ان کے پاس بہت ہے اور کام بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور یہ جو سلسلہ ہے پہاڑی یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جس کے علاوہ کام ماشاء اللہ بڑا تھی چلے نیچے ادھر منشینیں لگی ہوئی ہیں آپ کو مشینوں کے پاس لے کر چلتا ہوں دیکھتے ہیں کیسے ڈیپریٹمنٹ جا رہی ہے ایک دفع پر ہائٹ پہ آگئی ہوں آج آپ کو ساری ہائٹ سے وزٹ کر رہا ہوں پہلے وہ راستہ یہ جو آپ کو سامنے یہ والی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی سی اس کے پیچھے جو ہائٹ پہ پہاڑی میں وہاں پہ کڑا تھا اور آپ کو وہاں سے وہ سارا پہاڑی سلسلہ دکھایا تھا یہ والا یہ سارا پہاڑی سلسلہ آپ کو اند تک دکھایا تھا یہ جو بیچ میں یہ والا روڈ ہے یہ بھی ان کی لینڈ میں شامل ہے اور یہ روڈ جا کے ختم ہوتا ہے سوری جا کے ختم ہوتا ہے جہاں پہ ان کا کوئی ہے وہ ایک وہ بنایا ہے ڈیری فارم ٹائپ مطلب ڈیری فارم تھا ابھی ہے نہیں تو پہلے میں وہاں پہ کڑاتا ہے اب میں اس سار پہ یہ بھی ہائٹ ہے جہاں پہ میں بھی لگوں دیکھیں ہی مشین نیچے لگی ہوئی ہے یہ ایک مشین در یہ لگی ہوئی ہے اب یہ میں ہائٹ پہ ہوں بائک میری وہ کھڑی ہے سامنے وہ ایک مشین لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے اب یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے میں مشین لگی ہے مجھے آواز آرہی تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں وہ سامنے مشین لگی میں بہت زیادہ کوشش کروں گا وہاں پہ بھی چلا جاؤں تاکہ وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر سکوں اس بارے میں بھی اس کے علاوہ باقی سارا گراؤنڈ ہے یہ پہلی بھی آپ کو پتایا ہوا تھا اور مشین جاہاں پہ لگی میں کوشش کروں گا آپ کو میں دیکھا سکوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کافی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو زمین ہے یہ تو پہلے سی باقفزہ تھی پہلے ان کے قدائے ہوئی تھی یہ پیچھ میں گھر ہے اس گھر کے بلکل پیچھے تھی وہ زمین آج مجھے لگی نہیں انہوں نے باقفزہ کر لیے یہ جو گھر ہے اس گھر کے پیچھے یہ جو آپ کو ریڈ ریڈ نظر آرہ ہے یہ انہوں نے بھی نہیں لی پہلے یہ نہیں تھی اس طرح ٹھیک ہے تو چلیں میں اب یہاں سے نیچے اترتا ہوں اور نیچے جا کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ نیچے وہ جو سامنے ایک مشینے لگی ہیں شاید میں آپ کو زوم کروں آپ کو نظر بھی آجیں یہ مشینے لگی ہیں ٹھیک ہے ان کے قریب جا کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کیا کام ہو رہا ہے کس حساب سے گراؤنڈ لیول ہو رہی ہے پہاڑ کٹ رہے ہیں مشین آپ میری بے پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ مدف سخ پہاڑ یہ کسی کٹائی ہو رہی ہے مشین بہت ہائیٹ پہ شاید آپ کو ویڈیو میں اندازہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا بہت ہی مشین ہائیٹ پہ بہت زیادہ اور یہ پہاڑی سسلہ بہت دور سے آئے شروع ہے اور یہ مشین جہاں پہ لگی ہیں یہ سارے کٹیں گے وہ جو نیچے مشین لگی ہیں یہ میری بے پہاڑ پہ ایک دوسری مشین لگی ہیں اس راستے کو لیول کرو رہی ہے پہاڑوں سے پھر یہ ایک جگہ پہ سٹور کرتے ہیں پھر یہ آگے کسی کام بائیں گے پھر اس کو ٹرالیو وغیرہ میں شف کر کے تو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پھر یہاں